بسم اللہ الرحمن الرحیم میکرو ویب اومن میں ایر ایس پی یقیناً آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی ایر ایس پی اگر آپ کو اچھی لگے تو کومنٹس کر کے اپنی راج سے ضرور اگاہ کریں کہ ایر ایس پی آپ کو کیسی لگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کا ریڈ کلر کا بٹن یہاں نیچے دیا گیا ہے جسے کلک کرنا بلکل ہی فری ہے اسی بھی کلک کریں اور ساتھ ہی بیل کا ایکن آتا ہے اسی بھی کلک دیں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ساب سے پہلے آپ کو ملیں آئل ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون دھئیم نے لیا ہے ایک کپ گرین چیلی کا پیس ٹو ٹیبل سپون ادھرک کا پیس ٹو ٹیبل سپون لیسن کا پیس ٹو ٹیبل سپون ریڈ چیلی وان ٹیبل سپون خوشک دنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون تندوری مسالہ وان ٹیبل سپون زیرہ ہم نے لیا ہے وان ٹیبل سپون فل چکن لیا ہے اس کو دیپ کارٹ اپنے لگا لیے تھے آپ نے بھی اسی طرح دیپ کارٹ لگا لینے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے کرینچیلی ہم اس میں ایڈ کریں گے تمام öz کی ریڈ چلی وان ٹیبل سپون خوشک دنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون پندوری مصالہ وان ٹیبل سپون زیرہ وان ٹیبل سپون ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ٹو ٹیور سپون آئل کے بعد ایڈ کریں گے لیمن جوز وہ بھی ٹو ٹیور سپون ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دہیں ایک کپ اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالہ ماشاءاللہ ہمارا اچھی طرح مکس ہو گیا ابھی ہم اسے چکن پر اپلائے کریں گے ابھی ہم اسے پورے چکن پر لگا لیں گے اچھے سے اور یہ جو ڈیپ کٹ لگائے تھے ان میں بھی اچھے سے آپ نے یہ مسالہ لگا لینا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فولی چکن پر اچھے سے تمام مسالہ لگا لینا ہے اندر والی سائیڈ پر بھی تمام ڈیپ کٹ میں یہ مسالہ فل کر لیں تمام چکن پر ہم نے مسالہ اچھی طرح لگا لی ہے آپ نے یہ جو ڈیپ کٹا یہ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اسی طرح مسالہ لگا لی ہے ابھی ہم اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے ڈھاک کے راکھ دیں گے دو گھنٹے کے لیے راکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تاکہ چکن ہمارا اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے آئل ایک کپ ہم نے لیے مکس مسالہ جات جس میں کالی مرچی تین عدد لونگ چار عدد کالی مرچ آٹھ سے نو عدد دلچینی تین عدد ریٹ چلی ہم نے لیے وان ٹیبل سپون خوشک دھنیا وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون زیرہ ہم نے لیے وان ٹیبل سپون کنور کی ہم نے ٹکیں لیے ایک عدد گرین چلی ہم نے لیے چار عدد ادرک کا پیس ٹوٹے و سپون لیسن کا پیس ٹوٹے و سپون لیمن چار عدد اور انہیں ہم نے کٹ لیا تھا پیاز دو عدد اور انہیں درمیانی سائز میں کٹ لیا تھا ٹماٹر دو عدد اور انہیں بھی ہم نے درمیانی سائز میں کٹ لیا تھا پانی ایک ٹیٹر لیا ہم نے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم برطن اپنی چولے پہ چڑھا رہی ہے بڑا سا برطن اپنے لے لینا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل ایک اپ آئل آئل ماشاء اللہ ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں گرم سالہ ایڈ کریں گے زیرہ ایڈ کریں گے مانٹے و سون اچھی طرح مکس کر لیں گے دو میٹ کے لیے سے اچھی طرح فرائی کریں گے ماشاء اللہ مساء اللہ ہمارا اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس پیاس ماشاء اللہ ہمارے لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ اور گرین چیلی اچھی طرح فرائی کر لیں گے ادھرہ کو لیسن کے پیسٹ کو دو میٹ کے لیے اچھی طرح فرائی کریں گے ماشاء اللہ ادھرہ کو لیسن کا پیسٹ اچھی طرح فرائی ہو گئے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر تین ادھر اچھی طرح مکس کر لیں گے اور تماروں کو پانچ مٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ تماتر ہمارے اچھی طرح مسالے میں مکس ہو جائیں ماشاء اللہ تماتر ہمارے اچھی طرح پھائے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تمام مسالے جاتھ ریڈ چیلی خوشک ڈنیا نمت حلوی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور دو مٹ کے لیے مزید کوک کریں گے تاکہ مسالہ جاتھ ہمارے اچھی طرح فرائے ہو جائیں دو مٹ تقریباً ہو چکے ہیں ماشاء اللہ مسالہ ہمارا اچھی طرح فرائے ہو گئے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ایک لیٹر ہم نے لیے ابھی ہم تب تک کوک کریں گے جب تک پانی میں بوائل نہیں آ جاتا اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پانی میں بوائل آنے لیں گے پانی میں بوائل آنے شروع ہو گئے اچھی طرح مکس کریں گے ابھی ہم اس میں کنور کی ٹکی ایڈ کریں گے ایک ٹکی ہم نے ایڈ کرنی ہے اس میں کنور کی ٹکی کے بعد ہم ایڈ کریں گے لیمن تین سے چار ادہ جو ہم نے کاٹ کے رکھے تھے اور لاسٹ میں ایڈ کریں گے چاول چاول ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ابھی ہم اس کا پانی خوشک کر لیں گے جب پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر اسے دام پر آخ دیں گے بوائل کرنے کے لئے ماشاءاللہ پانی ہمارا اچھی طرح خوشک ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اسے داس میٹ کے لئے دام پر رکھ لیں گے داس میٹ تقریباً ہو چکے ہیں چلے آئیں اسے اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاول ہمارے فل ہی تیار ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل ہی تیار ہیں پانی اچھی طرح ان میں سے خوشک ہو گیا اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی ہم چاولوں کو چکن میں ایڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ دو گھنٹے تقریباً ہو چکے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح میری نیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کدر آیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے جو چاول ہم نے بنا کے رکھی تھے اسی طرح گرم گرم چاول چکن میں ایڈ کریں گے جتنے چاول اس میں آتے ہیں وہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے ابھی ہم اسے اوپر سے سلائی کر لیں گے دھاگی کی مدد سے آپ نے بھی اسی طرح اسے سلائی کر لینا ہے چکن میں چاول فیل کر کے ہم نے اچھی طرح سلائی کر لی ہے ابھی ہم اسے اوپر میں رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم اسے اوپر میں رکھیں گے چکن کو موان اوپن کریں گے ایک گریل نکال لیں گے اس میں سے چکن بیچ میں رکھ دیں گے ابھی ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے کوک کر لیں گے انیس سی بیس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں چلے آئیں اب اسے اوپن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا اچھی طرح فرائے ہو رہا ہے ابھی ہم اسے منٹ کر دیں گے دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچاس منٹ تقریباً ہو چکے ہیں ابھی ہم اسے اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور چکن ہمارا فلی پریپیر ہے اور فل تیار ہو گئے ابھی ہم اسے اون میں سے نکال لیں گے کیونکہ چکن ہمارا ابھی تک گرہ میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو پھر ہم اسے اون میں سے نکال لیں گے چکن ہمارا تھنڈا ہو چکے ہیں ابھی ہم اسے اس ٹرے میں نکال لیں گے ماشاءاللہ چکن ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آ ہے ابھی ہم جو اس کو سیہ تھا اسے کاٹ لیں گے چوری کی مدد سے اور یہ دھاگے ہم نکال لیں گے تمام کے تمام دھاگے ہم نے اچھے سے نکال لیں گے یہ دھاگے بھی ہم نے نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ہم نے اس میں چاول فل کیے تھے وہ نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پہری خشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس چینل پہ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن بھی ساتھ آتا ہے اسے بھی کلک کر دیں تاکہ میڑی لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنوں اور اپنوں کو بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی ساتھ تب تک مہتباہ کرنے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ